جمعہ کشمیر کے عوام ایک لمبے عرصے سے ظلم و جبر اور تشدد و مشکلات سے دوچار ہیں اور احتجاجی تحریک کے بعد سرکاری فورسز کی طرف سے کشمیر میں ظلم و تشدد کا بازار پوری بربریت کے ساتھ گرم کیا گیا چھے سو اٹھارہ کشمیری کو جن میں زیادہ تر کتعداد نوجوانوں کی تھی شہید کیا گیا سولہ ہزار افراد کو زخمی کیا گیا جن میں سے ستر فیصد کو پلٹ کی چوٹے آئیں تھی صرف سیاسی حقوق ہی نہیں بلکہ کشمیری عوام کے مذہبی حقوق اور ان کے سیاسی حقوق ان کے سماجی حقوق یہاں تک کہ ان کے دینی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں چنانچہ کشمیر کی تاریخی جامعہ مسجد دوہزار سولہ کی عوامی تحریک کے دوران تقریباً پورے سال قدگنو اور کرفیو کے باعث بند رہی